دوستو یہ تو آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ بھولے بھالے اور سیدھے لوگوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں اور کس طرح لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں اس لیے چالاک تو ہونا پڑے گا اور لوگوں کی طرح تھوڑا دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا ورنہ آپ کھلونے بنے رہیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہیں گے یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ بھی بدلے میں دھوکہ دے بلکہ آپ اس قدر بھی بھولے نہ رہیں کہ لوگ آسانی سے آپ کو کچلتے ہوئے گزر جائیں کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنے بھی سیدھے نہ بنو جو درخت سب سے زیادہ سیدھا ہوتا ہے وہ ہی سب سے پہلے کاٹا جاتا ہے اس لیے تھوڑا شاب بنو اور لوگوں کے رویوں کو لے کر پریشان ہونے کے بجائے ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرو اپنی اکل کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے اہم فیصلے لینا سیکھو تب ہی کامیاب بن سکو گے آپ کو چالاکی اور زیادہ انٹیلیجنٹ بنا دے گی اور آپ اور زیادہ لوگوں کی ٹکر بن سکو گے آج ہم سکس رولز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو لوگوں کی طرح چالاکی سکھا دیں گے سب سے پہلے اپنی زیادہ بولنے کی عادت کو ختم کرو اور سب کو سب کچھ بتانا بن کرو آپ کی زبان آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے ہر کسی کو سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا اپنی کچھ چیزوں کو اپنے تک رکھنا سیکھو جب تک تم اپنی بات اپنے راز اور اپنی کمزوریاں اپنے تک رکھتے ہو تب تک تم محفوظ رہتے ہو اور طاقتور رہتے ہو لیکن جیسے ہی آپ کی باتیں اور آپ کے راز دوسروں کو پتہ لگنا شروع ہوتے ہیں بس آپ پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہو لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے وہ آپ کی باتوں کو آپ کے خلاف ہی استعمال کرتے ہیں اور آپ کی باتیں ہی آپ کو کمزور بناتی ہیں اس لیے کوئی بھی بات ہو کوئی بھی راز ہو کوئی بھی پلین ہو اس کو پرائیویٹ ڈکنا سیکھو جہاں تک بات ہے دوسروں کو بتانے کی تو کوئی آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا آپ کو خود ہی کوشش کرنا پڑے گی تو دوسروں کو باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کہتے ہیں جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اور بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کی چلاکیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اس لیے سب کچھ بتانا بند کر دو ٹرمپ سے جب بھی کوئی ریپورٹر غلط سوال کرتا وہ اس سے بحث نہیں کرتے اور نہ ہی خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور نہ ہی آرگیو کرتے بلکہ آرام سے بات کو گھوما دیتے چلاک لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ فضول کے لوگوں کی فضول باتوں کے لیے بحث کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی دوسروں سے ارجتے ہیں بس آرام سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اپینین درست ثابت کریں اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اگلا انسان خامخواہی آپ کے خلاف دل میں دشمنی پا لیتا ہے اگر آپ بحث کرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ چلنے مالا کوئی نہیں ہوگا بس دوسروں کی رائے کو تھوڑی اہمیت دے کر مسکرادو اور لوگوں کو دوست بنا کر اپنے کام نکلواتے رہو یہی چالاک لوگوں کا کام ہے اشیار لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کو ایمپریس کرنا صرف بیوکوفی ہے اور کوئی بھی لوگوں کو ایمپریس نہیں کر سکتا اس لئے چالاک لوگ ہمیشہ خود پر فوکس کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور لوگوں کو اہمیت دینے کے بجائے خود کو ایمپورٹس دیتے ہیں اور خود کی فیلیو کرتے ہیں لوگوں کو ایمپریس کرنے کے چکروں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی ان کے نوکت بنتے ہیں بلکہ اپنی لائف پر فوکس کر کے خود کو ایمپروو کرتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں ہو اور دوسروں کی باتوں کو اپنے دل پر لینا شروع کر دوگے تو بس آپ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ لوگ ایسے لوگوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس لئے اپنی زندگی کا رول بناو بی بی دوسروں کو ایمپریس کرنے کے چکروں میں ان کے پیچھے نہ لگو بلکہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا سیکھو اگر تو لوگوں کی طرح چالاک بننا ہے تو دوسروں کو ایمپورٹس دینا بند کرو بلکہ خود کے رولز بناو اور خود کو ایمپورٹس دو نمبر فور don't trust ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے وفاداری کا ڈھونگ رچاتے ہیں لیکن اقل مند وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی چالاکی کو سمجھے اور لوگوں کی باتوں پر اندہ دھوند یقین نہ کرے دو دوست تھے ایک نے دن رات میند کر کے ایک کمپنی بنائی دوسرے دوست نے کہا کہ یار مجھے بھی پارٹنر بنا دو دوست نے دوستی کے چکروں میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا لیکن آخر دوسرے دوست نے ساری کمپنی کے شیرز اپنے نام کر لیے اور اس کو بے دخل کر کے ہلات مار دی اور دوست کے گلے پر ہی چاکو پھیر دیا اس لیے کوئی جتنا بھی گہرا دوست ہو رشتے دار ہو ہمیشہ آنکھیں کھول کر رکھو اور دوسروں سے ہشیار رہو اسی پر بھی انتہ دھوند یقین نہ کرو ورنہ بہت نقصار ہوگا اور بہت بچتاؤگے لوگ تمہیں پانگل کہیں گے تمہیں بیواکوف کہیں گے لیکن تم ان کی باتوں کو دل پر لے کر غصے میں آنا چھوڑ دو کیونکہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی لوگ آپ کو بہت پڑکاتے ہیں آپ سے لڑائی کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں لیکن عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی لڑائی کی آفر کو ریجیکٹ کریں اور بالکل ریلیکس رہیں لوگ آپ کو غصے میں لاکر آپ کا نقصان کریں گے اور غصے میں انسان خود ہی برباد ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کی جڑوں کو غصے میں آ کر خود ہی کاٹنے لگتا ہے اس لیے ہمیشہ ریلیکس رہو جتنی میں پوری بات ہو اس کو چک کر کے پرداشت کرو لوگوں سے اُلجھو گے تو لوگ تمہیں اور نیچہ کریں گے کیونکہ اگر آپ بیوپوف سے لڑائی کرو گے تو آپ خود کو بھی بیوپوف بنا لوگے اور خود کی عقل کو بھی ضائع کر دوگے اس لیے غصے میں آنا چھوڑو اور بالکل ریلیکس رہو نمبر سیکس بی اڈپٹیبل خود کو ایسا بناو کہ ہر حال میں فٹ ہو جاؤ چاہے وہ تنہائی ہو محفل ہو مشکل ہو آسانی ہو کبھی بھی کسی جگہ خود کو ایریٹیٹ نہ کرو بلکہ خود کو پانی کی طرح بناو جو جس جگہ بھی جاتا ہے اس کی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ اکڑے رہیں گے اور دوسرے حالات میں جانے سے گھبرائیں گے اور انکار کریں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے بلکہ آپ بیوپوف ہی رہیں گے جیسا دیس ویسا بیس اس بات کو پلے سے باند لو جیسی کنڈیشن ہو ویسا ریٹ کرو جیسے حالات ہو خود کو ویسا ہی بنا لو جس طرح گھرگٹ رنگ بدلتا ہے اسی طرح اپنے حالات کو بدلنا سیکھو اور اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے خود کو آسانی کے ساتھ ڈھالنا سیکھو تب ہی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکو گے اور دوسروں کے ساتھ آسانی سے لڑ سکو گے اور کامیاب ہو سکو گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کومنٹ کریں اور اگر اس چینل پر نئے آئے ہو تو اس کو کر لو سبسکرائب تاکہ ایسی ہی مزیدار ویڈیو آپ کو ملتی رہیں بیسٹ اف لکھ پور یور چرنی ٹینک یو